اسلام علیکم ایوریبن کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اربک ڈش کی ریسپی ایک اربک رائس ہے لیکن بہت ہی مزید کی بن کر تیار ہوتی ہے ایسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے پتیلی میں پانی شامل کریں پانی اتنا شامل کریں کہ اس سے چکن بھی ایزی کوکو جائے پھر اس پانی کو ہمیں چاول میں شامل کرنے اس لئے اپنے چاولوں کے حساب سے پانی شامل کریں یہاں پہ میں نے ایک کلو چکن لیا چکن کو اس طرح سکت لگا کر پانی میں شامل کریں تمام چکن کو پانی میں شامل کریں جب اس میں بوئل آ جائے بوئل آنے کے بعد پانی میں اس طرح کے جاگ بنتے جاگ کو نکال کر بار پینکنے پھر اس میں ون ٹی سپون بر کرسابی زیرہ شامل کریں ایک سینیون سٹیک چھ سات عدت لانگ آپ ٹی سپون ثابت والی کالی گول مرچ شامل کریں دو تین سپات تین عدت چھوٹی لائچی ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں دو عدت چکن کیوب شامل کریں ایک ڈببائی میں دو چکن کیوبز ہوتے ہیں چکن کیوبز شامل کریں چکن کیوبز ضرور شامل کریں کیونکہ اس میں جو ٹیسٹ ہے چکن کیوبز سے ہی آتا ہے اب اس میں چھ سات عدت سابت والی ارمیرچے شامل کریں مرچے اوپشنال ہیں اگر آپ چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون لیسن ادرک کا پیس شامل کریں اب اسے ڈک کر چکن کو اچھی طرح سے کک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طرح سے کک ہو چکائیں یعنی کہ گل چکائیں تو پھر اس میں سے تمام چکن کو نکال کر بہار رکھ دیں اب اسی پانی میں ایک ادد لیمبو کو گول سلائس میں کٹ کر شامل کریں اور اس میں نمک چیک کریں مجھے نمک کم لگ رہتے تو اس لیے میں نے اس میں آب تیسپون نمک شامل کیا اب اسے مکس کریں اب اس میں چاول شامل کریں پانی چاولوں کے حساب سے رکھیں آپ کو زیادہ لگ رہے تو اس میں سے پانی کو نکال دیں اب اسے مکس کریں جب چاولوں میں سے پانی ڈرائی ہو جائے ڈرائی ہونے کے بعد الکی آس سے چاولوں کو اوپر نیچے کریں اب اسے ڈک کر دو منٹ آئی فلیم رکھیں پھر پندرہ منٹ دمپر رکھیں یہاں فرائی فین میں اویل شامل کریں پھر اس میں چکن کو شامل کریں چکن میں کچھ نہ لگائیں اسی طرح چکن کو فرائی کریں کیونکہ یہ چکن کو بوئل کرتے وقت میں نے اس میں ثابت گرم مسائلیں چکن کیوب زمک شامل کیا تو اس سے چکن میں بہت ہی اچھی ٹیسٹ آتی ہے اس طرح چکن کو اچھی طرح سے فرائی کریں پھر اسے سائیڈ میں رکھ دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رائس بن کر تیار ہیں اب اسے ڈش آؤٹ کریں اب اسے اس طرح سے ڈش آؤٹ کریں بہت ہی مزیدہ ٹیسٹی بہت ہی یونیک اور بہت ہی اسپیشل رسپی ہے آپ اس اسپی کو ضرور ٹرائی کریں امید ہے انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کے رسپی ضرور پسند آئے گی پسند آئے لائک شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیو رسپی کے ساتھ تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ